ہیلو فرینڈز مائی نیم اس کاجل اور آپ سبی کا سواگت ہے میرے چینل پر اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سیکنڈ فیز کی کانسلنگ جیسے کی سٹارٹ ہو گیا ہے سولہ اگس سے اور یہ پارٹ ٹو میں ہو رہا ہے کانسلنگ ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو چلیے میں بتا دیتی ہوں کہ جن کا رینگ دھائی لاکھ سے زیادہ ہے اور تین لاکھ تیتیس ہزار کے بیچ میں ہے وہ کانسلنگ کرا سکتے ہیں اور وہ بھی کانسلنگ کرا سکتے ہیں جن کا رینگ ایک سے اور دھائی لاکھ کے بیچ میں ہے اور ان کو کوئی بھی کالیز ایلوٹ نہیں ہوا ہے وہ بھی کانسلنگ کرا سکتے ہیں اور ان کا لیکن ہم یہاں بات کر لیتے ہیں کہ ان کا ریجلٹ کب آئے گا ٹھیک ہے تو ان کا ریجلٹ آئے گا 21 اگست کو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور لاش ڈیٹ ایڈمیشن کا ہے 29 اگست اس کے بعد میں آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کیونکہ ایک بات بتا دو کہ فیز ون میں بہت سارے ایسی اسٹوڈینٹ ہیں جنہوں نے چار اگست کے بعد ایڈمیشن لینے کے بارے میں سوچا تھا لیکن ان کو کوئی بھی ایڈمیشن نہیں ملا ہاں پانچ اگست کو ایڈمیشن لے سکتے ہو لیکن اگر اسے دو دن سے زیادہ اگر آپ کرو گے تو پھر آپ ایڈمیشن نہیں لے پاؤ گے تو آپ دیکھ لینا اور 29 اگست تک آپ ایڈمیشن لے سکتے ہو ٹھیک ہے 22 اگست سے 29 اگست کے بیچ میں آپ ایڈمیشن جا کر لے لینا لیکن ہم یہاں بات کر لینے والے ہیں کہ آپ کو 10,000 روپے کب دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ نوٹفیکیسن ٹھیک ہے نوٹیس جارے کر دیا گیا ہے اویسیل لیپ سائٹ پر شیڈول ٹھیک ہے اس میں لکھا گیا ہے چلیے میں پڑھ کے پورا سنا دیتی ہوں کیونکہ اگر ایک بھی گلتی ہوئی تو پھر آپ کا 10,000 روپے واپس نہیں ملنے والا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے جیسے کہ میں پڑھتی ہوں شروع سے کیا لکھا ہے دیکھئے لکھا ہے ویب سائٹ updla.gov.in پر پردیس کے جلہ سکچا ایوان پرشیچھر سنسطانوں نیزی ڈی ای لیٹ سنسطانوں میں آونٹی سیٹوں کی شنکھیا تتھا کٹیگری رکھ سیٹوں کی سوچی شہید اپلاب دے اسی ویب سائٹ پر اویرچو دوارہ جیسے کہ آپ سب کو میں نے دکھایا تھا کہ سیٹ انفرمیشن updla.gov جا کر آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ کتنے سیٹیں ڈائٹ ہیں اور کتنے سیٹیں ویکنٹ مطلب کتنے سیٹیں کھا لیں ہیں اور کتنے سیٹیں فل ہو گئی ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ابھیارتیوں کے اسٹیٹ رینگ کے انسار ابھیارتی پرشیچھر سنسطان کا بکل بھڑھنے ہے تو نیردھارش شمعہ اوڈی کے بھیتری ویب سائٹ updla.gov.in کے مادیم سے سنسطانوں کو چین کر لگ کرنا سنسطیت ہوگا جیسے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ 25 اوست تک کانسلنگ کرا سکتے ہو اس کے بعد کانسلنگ کرنے موقع آپ کو نہیں ملے گا آپ کو یہ دیا گیا ہے اس کے بعد دیا گیا ہے کہ ابھیارتیوں دوارہ سنسطان کے بکل پوچنو کرنے میں چوئش لوگ کرنے نہ کرنے پر بھارے گئے بکل پوچو اگر آپ ریفرینس آنلی پڑھل کر دی رو تو اسے ہی لوگ مانا جائے گا اگر آپ چوئش لوگ نہیں کرتے ہو تو अब यहां नीचे दिया गया अभ्यर्थी श्वैंग अपने अस्तर से निर्दारित विबसाइट के माध्यम से संस्थान का बिकल्ब प्रत्मिक्ता के अधार पर चेंड करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी इसलिए अगर आपके पास फोन है तो आप अपने से ही भरो ठीक है और अभ्यर्थी अधिक संस्थानों का बिकल्ब भरें जैसी कि मैंने आपको बताया है कि आप गॉर्मेंट प्लस प्राइवेट कॉलिज दोनों ही फिल करो क्योंकि अगर आप आपको मानलो डायेट कॉलिज नहीं मिला और प्राइवेट कॉलिज पास का भी फुल हो जाएगा तो फिर आपको कुछ भी नहीं तो फिर आपको कहीं और एडमिशन लेना होगा फिर डायरेक्ट एडमिशन वह भी सीटे खाली रही तब ही ठीक है और आप यहां देख सकते तो कि कोई भी बात देता नहीं है अब जितना चाहो कॉलिज प्रिफरेंस फिल्ट कर सकते हैं वह एक बार में उपलस समझ संस्थानों का बिकल्प वारिता क्रम में चुन सकते हैं जिससे उनकी मेरिट के सापक चुने गए बिकल्पों में से किसी एक प्रसिचर संस्थान का अवंटन किया जा सके अब यह त्यों द्वारा कम शंख्या में प्रसिचर संस्थान का बिकल्प देने पर यह संभावन है कि उन्हें मेरिट के सापक चुने गए बिकल्पों में से किसी भी प्रसिचर संस्थान का अवंटन ना हो अता हो अधिक से अधिक शंख्या में प्र سچھڑ ہے تو آوانٹی سنسا میں آبھی لیکی ہے جارج پریویس کی کرواہی کے لیے آوانٹن پزر جسے ہم انگلیش میں الارٹمنٹ لیٹر بولتے ہیں پرینٹ کرنے ہے تو آبھیارتیوں کو دس ہزار روپے بھکتان کرنا ہوگا اور وہ ایس بی آئی کے تھوڑ کر سکتے ہیں آبھیارتی پر فرائٹ پر دیئے گئے ایس بی آئی ایم او پی لنک کا پریوگ ایس بی آئی انٹر بینکنگ ٹھیک ہے انٹرنیٹ بینکنگ ادھر انٹرنیٹ بینکنگ ڈیویڈ کارٹ کریڈٹ کارٹ کے مادھیم سے نردھار شلک بھکتان اوشی دن کر سکتے ہیں جسی کہ آپ کو پتہ ہے چھبیس تاریخ کو الوٹمیل ریجلٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو مطلب کاؤنسلنگ ریجلٹ ابھیارتیوں دوارہ یہ تو اس کا فیس آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دس ہزار روپے لگنے اوشیر دیکھ سکتے ہیں ابھیارتیوں دوارہ پریشچر یہ تو سنسطان کا بیقلب دیا گیا ہے اتھیارت اسٹرینٹ میریٹ ایون مبھرے گئے پریشتر سنسطان کے بیقلب کی وریتہ سے سنسطان سیٹ آمنٹن کرنے کے پششات آبیارتی کو آمنٹن پریشچر سنسطان میں پرویش لینا انیواری ہوگا جو آپ کو کالیز ایلوٹ ہو جائے گا آپ کو اوشی میں پڑھنا ہوگا دیکھیں یہاں ساپ ساپ لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کو اسی سنسطح میں پرویس لینا انیواری رہے گا ایک بار پرسیچر سنسطحان آمنٹر ہونے کے پچات پرویس کے اگلے چلر میں پرکیریا پونہ پرسیچر سنسطحان کو آن لائن بھکر بڑھنے کا کوئی بھی اوثر پردان نہیں کیا جائے گا اگر آپ کو ایک بار میں مطلب فیز ون میں کانسلنگ آپ نے کرا لیا ہے اور آپ کو کالیج ایلوٹ ہو گیا ہے تو پھر آپ دوسرے اگر آپ کو منپسندیدہ کالیج نہیں ملا ہے تو پھر آپ دوسرے فیز میں کانسلنگ نہیں کرا سکتے ہو کیونکہ آپ کو کالیج ایلوٹ ہو چکا ہے چھیک ہے اب ہم جان لیتے ہیں لکھا گیا ہے کہ دیکھئے عبیارتیوں کو پرسیچر اید اوانٹر ہو جانے کے بعد اوانٹر پرسیچر سنسطحان عبیارتی کے لینے وقت کسی بھی پرکار کے عویلے کی ابھی سنکت پائے جانے پر 10,000 روپے کسی بھی پرسیتی میں واپس نہیں ہوگا چھیک ہے تو ایک بات میں بتا دیتی ہوں کہ 10,000 روپے آپ کب جما کرنا پہلی بات تو یہ آپ کو یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کا جو ہارٹ کپی ہے اس میں آپ نے ریجسٹیشن نمبر فیل کیا ہوگا sorry ریجسٹیشن نمبر نہیں آپ نے اپنا میریٹ فیل کیا ہوگا تو اس میں آپ دیکھ لینا کہ آپ نے میریٹ صحیح فیل کیا ہے یا نئی سب کچھ اگر رائٹ رہا تو آپ کو انمیسن ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ نے میریٹ رونگ فیل کر دیا ہے تو وہ جو میریٹ ہائی شکول انٹر پلس گریجویشن کا کلکولیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کلکولیٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا میریٹ صحیح ہے یا نئی کیونکہ بہت شارے ایسے جو میریٹ اپنا ہائی بھر دے رہے ہیں لیکن وہ گلت ہوتا ہے اور کیوں بھر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں وہ اس لئے بھر رہے ہیں کیونکہ انہیں ڈائیٹ کولیج مل جائے لیکن کیا فائدہ کی جب وہاں ڈیکیومنٹ ویریفائی ہوگا تو وہاں سب سے مین یہی جانچ ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنا صحیح میریٹ فیل کیا ہے یا نہیں اگر آپ نے گلت فیل کر دیا تو کچھ بھی صحیح رہے گا تو پھر آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا اگر آپ کو سرکاری کولیج ملائے اور آپ گلت فیل کیے ہو تو پھر وہاں تو مطلب کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر پرائیویٹ کولیج ہے تو وہاں کچھ آپ پیسے دے کر صحیح ہو سکتا ہے لیکن سرکاری کولیج میں ایسا کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کے سارے ڈیکومنٹ صحیح ہونے چاہیے میں دیکھو کیا لگتا ہے کہ آئے لگ آئے تو لگ نہیں رہا ہے آئے نہیں لگ رہا ہے اور نیواز لگ رہا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نیا رہے گا تب ہی چلے گا اگر آپ کے پاس پرانا بھی ہے جاتی پرانا بھی ہے تو بھی چلے گا اس میں کوئی ویلیڈیٹی وہ نہیں ہے کہ آپ کا نیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سپت پر مار پتر ہونا چاہیے میڈیکل تو نہیں میڈیکل اتنا جروری نہیں ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہائی شکول انٹر پلس گریجیویشن مارک شیٹ چاہیے ٹھیک ہے ایفیڈیویٹ یہ اتنا ہونا چاہیے تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اس کے بعد اب آپ کو پتا چل گیا تو دس ہزار روپے آپ کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد دیکھئے ابھیارتیو اکت آمنٹن پتر کے ساتھ اویلے کی اجاز پریویس ہی تو نیداری تیتھی کے آمنٹن سنسان اپنے سمجھ تبلوکھوں کے ساتھ اپسیت ہو پریویس شمند کروائے کرنا سنیچت کریں گے تو یہ تو پورا نوٹفیکیشن افیسیل اوپسائٹ پر جاری کیا گیا تھا کیا آپ کیسے ایڈمیسن لے سکتے ہو کیا اس میں رول ہے ٹھیک ہے تو اس رول کو آپ فالو کرو اور چوئیس فلنگ کرتے شمع ایسے فل کرو تاکہ آپ کو گورنمنٹ پلس پرائیویٹ کولیز کوئی بھی کولیز مل جائے کیونکہ آپ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ایڈمیسن مجھے آپ کو یہ ایسی یو پی ڈیلیٹ کی ساری جنگ کاری پانا چاہتے ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو ساتھ ہی بیل آئیکن میرے کر تاکہ آپ کو لیٹیسٹ ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے تو ملتے ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے تھانکس ووچ ان ٹیک کیا ویڈیو آئیکن جیو؟